بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 28 جون 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز ان قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے اور اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکال دے اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل یقین بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھئے گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ بودھ کو زلحجہ کا چاند دیکھنے کی اپیل کر دی گئی ہے سعودی سپریم کورٹ نے چاند دیکھنے کی صورت میں اپنی گواہی کا اندراج کرانے کی ہدایت کی ہے سعودی سپریم کورٹ نے علامیہ میں کہا کہ ام ملکورہ کلینڈر کے مطابق زکم زلحجہ منگل اکتیس مائی کو تھا مگر رویت حلال ثابت نہ ہونے کے باعث دن کو شوال کا تیسما دن قرار دیا گیا اور بودھ یکم جون کو زلقد کی پہلی تاریخ قرار دی گئی تھی اسی بنیاد پر سعودی سپریم کورٹ نے عوام سے اپیل کی ہے چونکہ رویت کے بنیاد پر بودھ 29 جن زکت کی 29 تاریخ ہے جبکہ ام ملکورہ کلینڈر کے مطابق یہ 30 زکت ہے لہٰذا اس دن میں چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی سپریم کورٹ نے کہا کہ رویت حلال کے مقامی کمیٹیوں کے علاوہ دلچسپی لینے والے افراد رویت کے مقام پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جیسے بھی نظر چاند آئے تو فورا اپنی گواہی کا اندراج کرائیں دوستو انشاءاللہ فائنلائز جب اس کے بارے میں حتمی علامیہ ہوگا فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے آپ تمام حضرات سے میں اپنے دونوں چینل دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں موجود ہے ان کے ذریعے شیئر کر دوں گا لہٰذا دونوں چینل پر آپ اپنی توجہ مرکوز رکھی گا سعودی مکمہ پاسپورٹ نے تمام کفیلوں مواصلوں کمپنیوں کو واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ غیر ملکی افراد کا جب یہ فائنل ایگزٹ لگائیں تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ غیر ملکی فائنل ایگزٹ چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ اس لاپروہی کی بنیاد پر ان کے ملازمین سعودی عرب میں ہی غائب ہو جائیں جو کہ قوانین کی کھلی اخلاف ورزی ہوگی ایسے کفیل کمپنیوں اور محسوسوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سعودی مکمہ پاسپورٹ کی جانب سے یعنی جوازات نے اہم اعلان کر کے تمام اداروں کو خبردار کر دیا ہے غیر ملکی افراد کا جب فائنل ایگزٹ کوئی بھی کفیل کمپنی لگاتے ہیں تو انہیں ساٹھ دن کا سعودی عرب میں رہتے ہوئے ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ کمپنیوں سے جو بھی واجبات انہوں نے لینے ہے وہ تمام کے تمام کلیر کر لیں اس بارے میں ان کے پاس کوئی گاڑی ہے یا دیگر سامان ہے تو اسے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے جو سعودی عرب سے جاتے وقت آپ کر سکتے ہیں سعودی عرب سے جانے والے غیر ملکی افراد جو خاص طور پر فائنل ایگزٹ جائیں یقینی طور پر اپنے علاقے کی پولیس سٹیشن سے کلیرنس سیٹیفکیٹ لے لیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا نئے ویزو پر آنے کے لیے یا کسی اور ملک میں جانے کے لیے خاص طور پر یورپی ممالک امریکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے لیے کافی کار آمد ہوگا کیونکہ یہ ممالک ایمیگریشن کے لحاظ سے یا ویزو کے لحاظ سے جو بھی ٹائم آپ نے سعودی عرب میں گزارا ہوگا اس کا ریکارڈ مانگیں گے پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ آپ کے بہت کام آئے گا لہٰذا اس کے ابتدائی کاغذات جو ہیں وہ پاکستان کے سفارت خانے یا جس بھی آپ ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے ملتے ہیں اور سعودی عرب یا شمیسی کے پاس جو پولیس سٹیشن ہے وہاں سے ان کی تصدیق ہو کے مکمل ریکارڈ پولیس آپ کو فرام کرے گی اس بات کی مکمل تحقیقات کے بعد پولیس تصدیق کر دے گی اور ایک سیٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ آپ پر کوئی کرمنل کیسز نہیں اور آپ کے جمعے کسی بھی قسم کے کوئی واجبات نہ گورنمنٹ کے نہ کسی پرائیوٹ سیکٹر میں کسی فرد کے ہیں لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کمپنی کا فیل جب آپ کا فائنل ایکزٹ کسی بھی غیر مناسب طریقے سے یعنی کہ زبردستی لگاتے ہیں تو اسے فوری طور پر کورٹ میں چیلنج کیا جائے کیونکہ اگر آپ کا فائنل ایکزٹ کوئی بھی کمپنی زبردستی لگاتی ہے آپ کے واجبات ادا نہیں کرتی واجبات ادا کرنے کے باوجود اگر زبردستی فائنل ایکزٹ لگایا جاتا ہے کیونکہ اکثر ویزا آپ کا اپنا ہوتا ہے تو سعودی لیبر کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا بہت سارے بھائی اس بارے میں معلومات چاہتے تھے جو تفصیلات شیئر کر دی گئی ہیں سعودی مکمہ پاسپورٹ جوازات سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ وہ چھٹی پر پاکستان گئے اکامہ اور خروج عودہ یعنی چھٹی کا ویزا ختم ہو گیا کفیل کا محسسہ بھی ریڈ میں ہے اس صورت میں دوسرے ویزے پر سعودی عرب جایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں ایمیگریشن قوانین کے تحت وہ اکامہ ہولڈر جو خروج عودہ یعنی چھٹی والے ویزے پر سعودی عرب سے جاتے ہیں اور مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے انہیں خروج عودہ کے قوانین کی خلاورزی کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے خرج والم یعید کے نام سے ایک اہم کیٹیکری ہے جس میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے تین سال کے لیے ان پر سعودی عرب میں ہر طرح کی ویزے پر یعنی ورک ویزے کے لیاسے پبندی لگ جاتی ہے ایسے افراد جنہیں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ اس مدت کے دوران کسی بھی دوسرے شخص یا کمپنی کے نئے ویزے پر نہیں آ سکتے مدت ختم ہونے کے بعد وہ بھی چھٹی کے آخری دن سے شروع ہوتی ہے جسے کاؤنٹ کرنے میں اکثر غیر ملکی افراد کافی مشکلات کا شکار دیکھے گئے ہیں سعودی عرب میں قانون محنت کے نکات میں کافی تبدیلی کی گئی ہے جس پر عمل کرنا سپانسر کی بھی ذمہ داری ہے قانون کے مطابق کارکن کا اکامہ تجدید کرانا کفیل یہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر اکامہ وقت پر تجدید نہ کرایا جائے تو اس پر جو بھی جرمانہ ہوگا وہ کمپنیوں کے ذمہ آئے گا سعودی عرب میں لیبر قوانین جو بھی ہیں اس پر عمل کرنا کفیل اور کمپنیوں اور ملازمین کی بھی ذمہ داری ہے وہ پاکستانی بھائی جو ان تمام صورتحال سے دو چار ہو چکے ہیں پہلی فرصت میں سعودی عرب قیص فاردخانے سے آپ رجوع کریں ساری صورتحال ڈاکومنٹس پروف کے ساتھ انہیں جمع کریں انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا امید ہے کہ سعودی سفاردخانہ یہاں پر بزارت افرادی قوت اور جوازات سے تعاون کر کے آپ کو سعودی عرب آنے کی کسی نہ کسی لیور پر اجازت دے سکتا ہے سعودی عرب میں پبلک پروسکوشن یعنی عدالت کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ حج کے دوران بلاواستہ یا بلواستہ گدہ گری بھیک مانگنے کا جو کام ہے یہ بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے کوئی بھی شخص حج کے دوران ناجائز فائدہ نہ اٹھائے پبلک پروسکوشن نے بیان میں خبردار کرتے ہوئے تمام سعودی شہری مقیم غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے جو شخص گدہ گری کرے گا کسی کو اس کی رغبت دلائے گا کسی کے ساتھ مل کر بھیک مانگنے کا کام کرے گا یا کسی بھی شکل میں گدہ گری کا پیشہ اپنانے میں تعاون دے گا اسے چھ ماہ قید اور پچاس ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا سعودی پبلک پروسکوشن کا مزید کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ بھیک مانگنے میں مبتلا پایا گیا انتہائی سزا جو ہوگی وہ دگنی کر دی جائے گی گدہ گر غیر ملکی ہو تو اسے سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے بے دخل یعنی ڈیپورٹ کیا جائے گا تہم سعودی شہری کے غیر ملکی بیوی اور سعودی خاتون کا غیر ملکی شہر یا اس کی اولاد گدہ گری میں ملوث ہوئی تو وہ بے دخلی کی سزا سے مستثنہ ہیں بیان میں کہا گیا کہ عام غیر ملکیوں کو گدہ گری یعنی بھیک مانگنے پر حج یا عمرے کی سوا کسی بھی غرض سے سعودی عرب آنے سے روک دیا جائے گا غیر ملکی بھائی احتیاط کریں کسی بھی لیول پر ایسے غیر قرونی کام میں شامل نہ ہو جس پر کڑی سزائیں اناؤنس کر دی گئی ہیں سعودی عرب میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے پیر کو بھی مکہ تلمکرمہ وادی دواسیر اور شروعہ میں ٹیمپریچر پینتالیس سنٹی گریڈ ریکارڈ پر آیا ہے جو کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے سعودی میک میں موسمیات نے کہا کہ اترہیف شہر میں سب سے کم ٹیمپریچر اٹھارہ سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ الوج اور جزان میں رتوبت نائنٹی سے ایٹی فائی فیصد ریکارڈ کی گئی جو مملکت میں سب سے زیادہ ہے سعودی میک میں موسمیات نے مزید بتایا کہ مدینہ منورہ میں ٹیمپریچر چوالی سنٹی گریڈ جبکہ الہسہ اور الخرج میں تنتالیس ریاد العولہ میں بیالی سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سعودی وزارت سہت نے کہا کہ مملکت بھر میں گرمی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے شہری اور مقیم غیر ملکی دن کے وقت انتہائی ضرورت کے تحت ہی باہر نکلیں اور لو سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں تھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے ان دنوں دھوپ میں چلنے سے گرمی کے باعث جسم حلکان ہو جاتا ہے اور ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہے لہٰذا احتیاط برتی جائے